اسلام علیکم ہیون فوڈ ورلڈ میں خوش آمدی میں ہوں گے روزری امیر ہے اب سب ٹھیک تھاک ہوں گے موسمی بڑا سہانہ ہے سردی بڑھ گئی ہے تو دوستو آج ہم جو ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ ہے مچھائی سویٹ کے بارے میں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں انٹرنیشنل سویٹ آلوہ کی انٹرنیشنل مچھائی بنانے جا رہے ہیں تو یہ کیسے بن جی کیا بہت ہیزی ہے تو سب سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے مارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو برائی مہربانی مارا چینل سبکرائب کر دیئے اور ساتھ ہی بیل آئیکون پہ کلک کر دیئے تاکہ آپ کو ہماری نئی اپڈیٹ جو ہے وہ ملتی رہے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں کہ یہ کیسے بنتی ہے انٹرنیشنل مچھائی آپ بنائیے گا کھائیے گا اور پھر مپتائیے گا چلیے لیسٹارٹ آپ کو چاہیے گڑ اور آپ نے اس کو گڑ کو جہا ہم نے بری بری کرنا ہے میں تو یہ کس کر رہا ہوں آپ چاہیں تو اس کو کوٹ لیں جیسے چاہیں بری کر لیں جی تو دوستو ہم آگے ہیں کچن میں تو ہمیں جو ہے وہ انٹرنیشنل آلووں کی انٹرنیشنل مچھائی بنانے کے لیے میں جو چاہیے وہ آپ کے سامنے ہے ہم نے آپ کو دکھایا یہ گڑ ہے ہم نے اس کو دل کو یہ بری بری کر لیا ہے آپ نے گڑ لینا ہے ایک سکر ہوتی ہے ہم نے وہ نہیں لینا ہے گڑ ہی لینا ہے اور آدھا کلو گڑ ہے ہمارے پاس اور آدھا کلو یہ میں نے آلو لیے ہیں اور ہمارے پاس یہ موقع ہے موقع یہ دانے نکال لیں ہیں موقع ہے ہمارے پاس سوڑی سی اور ہمارے پاس یہ سفیتل ہے بس یہ چار چیزوں سے بنے گی چلیے شروع کرتے ہیں جی تو دوستو ہم نے یہ تیلے میں پانی لیا ہے یہ تقریباً دو لٹر پانی ہی اپنے لے رہا ہے اب یہ بوائر ہونے لگیا تو ہم نے یہ جو ہم نے گھر تھا باریک کیا وہ ہم نے اس میں ہم اس کو ایڈ کرتے ہوں اب ہم اس میں ہمارے پاس یہ آدھا گلو آلو ہے تو آلو کو آپ نے یہ کٹنگ بلکل نہیں کرنی بلکل یہ ثابت رکھنے ہیں اور سیم سائز کیونے چاہیئے آپ کے پاس اب ہم اس کو ایڈ کریں گے بسم اللہ اور آپ نے جتنے تیر بھی اس کو بوائل کرنا ہے آپ نے اس کو اوپر سے ڈھاپنا نہیں ہے آپ نے اس کو اوپر سے جو بھی پتیلا یا دیش کی رکھیں آپ اس میں ڈھاپنا نہیں ہے اوپر ہی اس کو پکنے دینا آپ نے جی تو دوستے بوائل ہو گئے تو آپ نے اس کو تقریباً ہم نے اس کو بوائل کیا ہے ابھی تقریباً دس منٹ کیا ہے تو آپ نے اس کو دس منٹ بوائل کرنے کے بعد آلووں کے اس بانی میں تو آپ نے آلووں کو پھر حال نکال لینا ہے یہ آلو جو ہیں تقریباً خاف بوائل ہو چکے ہیں تو آپ نے ان کو تاپ بوائل کر کے نکال لینا ہے باہر ہم نے بھی دس منٹ بوائل کرنے کے بعد آلووں کو باہر نکال لیا ہے اور ابھی ہم نے اس کو پکنے دیں گے یہ آلو تقریباً حاف بوائل ہو گئے ہیں اور ہم نے ان کو باہر نکال لیا ہے جب آپ کو لگے نا ایسا کہ ابھی بلکل یہ دیکھیں کہ یہ لکڑ بننے لگ گیا ہے ہم نے اس کی کوئی چانس تیار کرنی ہے یہ دیکھیں تو ابھی یہ تھوڑا سا پانی رہ گیا ابھی ہم اس میں دوبارہ جو ہم نے آلو نکال لے کے دوبارہ ایڑ کریں ہم اس میں دوبارہ آلو جو ہیں وہ ڈال دیں گے ہم نے دوبارہ آلو جو دوبارہ ایڑ کر دیئے ہیں تو ابھی ہم اس کو بوائل ہونے دیں گے ابھی یہ پانی جو ہے بلکل ابھی سیرہ بن جائے گا گوڑکا ہے تو معاشرہ یہ چاس ہمارے تیار ہونے کا بھی ہو گئی ہے تقریباً تو آپ نے اس کو بلکل آہستہ آہستہ سے اس کو ہلانا ہے تاکہ آلو جو گلے ہیں بلکل یہ آلو ٹوٹنے نہ پائیں بلکل سلو سلو ایسے آلو یہ بلکل کل چکے ہیں لیکن ابھی ہم اس کو نکالیں گے نہیں بلکل نہیں ایسے ہی ہم اس کو پکنے دیں گے ماشاءاللہ چاس یہ دیکھیں یہ تقریباً تیار ہو گئی ابھی تقریباً یہ پانچ سے دس میں تیار ہو جائے گی تو آلو ابھی بیچ میں ہی رہیں گے گل چکے ہیں بلکل احتیاط سے آپ ان کو ہلانا ہے اور آپ اس کو ہلاپتے رہنا آپ نے اس لیے کہ یہ دیکھیں آلو ٹا کے نیچے لگیں تو پھر یہ جلنا جائے آگے تو ابھی یہ کچھ لوگ ویڈیو دیکھ کے سوچ رہے ہوں گے بھی میں نے آدھا کلو یہ جو میں نے گھڑ لیا تھا اسے میں نے دو لٹر پانی کیوں ڈالا یہ تھوڑے پانی میں بھی بن سکتے تھے ان کے لئے جواب یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں تھوڑے پانی میں گھڑ کو ڈال کے پکاتے تو یہ گھڑ جو ہے یہ لیکوڈ بن جاتا ہے اب لیکوڈ بنے گا تو یہ ہم نے ہمیں ضرورت تھی کہ آلو کے بیچ میں بلکل اندر تک جو ہم نے گھڑ کا ذائقہ اور اس کا اثر ہے ہم نے پہنچانا اگر لیکوڈ میں ہم پکاتے تو اس کا اثر جو ہے وہ آلو کے اندر تک بلکل بھی نہ پہنچتا اس لئے ہم نے زیادہ پانی ڈالا تاکہ وہ پانی تھا وارٹر تھا وہ اندر تک جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے اس لئے ہم نے زیادہ پانی ڈالا اور یہ بنایا ہم نے ٹھیک ہے ابھی ہم کو مزید پانچ دس منٹ اور پکائیں گے جی تو ماشاءاللہ یہ چاس ہماری بلکل تیار ہو گئی ہے دیکھیں ابھی ہم بلکل احتیاط کے ساتھ ہم آلو جو ہے وہ باہر نکال لیں گے آپ نے نکال لیں بلکل احتیاط سے تاکہ یہ بلکل بھی ٹوٹنے نہ پائیں بسم اللہ اللہ ماشاءاللہ بہت شاندار لوگ ہے اس کی ملے ہم نے آلو کو نکال لیا ہے تو اب یہ چاس ہمیں یہ دیکھیں ہم اس کا تیار ہے ہم نے آلو نکال لیا ہے تو ہمارے پاس یہ چاس بچ کہ ہم اس کو ضائع ہونے دیں گے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس مطلبینی کے دانیں تھے تو اب ہم اس میں یہ ایڈ کریں گے اور ہمارے پاس یہ سفیر تل تھے ہم وہ ایڈ کریں گے اور ہم کھانے کے لیے میوے والا گھڑ بنا لیں گے آپ اس میں دیسی گھیل بھی یاد کر سکتے ہیں بادام کچھ بھی ڈالیں یہ میں نے ممپلی کے ڈالے ڈالے ہیں اور ساتھ میں نے سپیر دل ڈالے ہیں اس کو گچک کہہ لیں یا میوے والا گھڑ کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں آپ ہم اس کو زیادہ نہیں ہونے دیں گے ہم اس کو مزید جتا ہی گھڑا ہونے دیں گے پھر ہم اس کو اتاریں گے ہم اس کو گھڑا ہونے دکھ پکائیں گے بل کھول جب یہ گھڑا ہو جگے تب ہم اس کو اتاریں گے اب یہ گھڑا ہے تب ہم اس میں درابر چمچہ چلا چلا چھوڑنا چھوڑیں گے بلکل جو ہے آگ اپنے بلکل سلو رکھنے ہی در جلنے نہ پائے دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا اپنی زبدس لکار یہ یہ ماشاءاللہ تیار ہو گیا آپ ہم اس کو چھولے سے اتار لیں گے یہ لحمہ تیار ہو گیا آپ ہم اس کو باہر لکھا لیں گے کسی برتن میں کسی بھی برتن میں آپ نکال سکتے ہیں کٹنگ کرنے کے لیے تو ہم نے اس کو نکال لیا ہے ابھی یہ خوشکونے کے ہونے پہ ہم اس کو جو کٹنگ کر لیں گے اور یہ ہم نے جو آبو نکال لے تھے تو اب ہم دوبارہ اس کو کٹنگ کریں گے ہم نے اس کو کٹنگ کر لیں گے تو ابھی ہم اس کو کٹنگ کر لیں گے آپ نے اپنی پسند کے ساپ سے جائے اس کے کٹنگ کر لیں گے آپ نے جیسے چاہے کٹنگ کریں آپ کٹنگ کریں گے کٹنگ کریں گے آپ نے کٹنگ کریں گے کٹنگ کریں گے بھی نکست بھی ماشاء اللہ بہت مزدہ یہ دیکھا ہے تو دوستو میں نے کٹنگ کیا ہے میں نے بلا تردیب کٹنگ کر لیا ہے تو آپ اپنے صاحب سے پسندیدہ ٹکڑی کی واسکو کٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ دیماری واسکی ویڈیو علووں کی انٹرنیشن علووں کی مٹھائیں ٹھیک ہے آپ ہی بنائیے گا اور مزے مزے سے کھائیے گا یقین کریں بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ کھائیں گے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور دائیے گا کہ یہ ہماری جو آج کی ویڈیو یہ کیسی دی یہ بیش کیسی بنی ہے کھائیے گا ضرور تو اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی آپ کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو میں آپ کو وہاں پر آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا تو لہذا آپ میرے چینل کو سبکرائب بھرو کیجئے گا اور میری ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مزے مزے کی ویڈیو دیکھئے جیس بنائیے کھائیے جوائی کیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیار رکھئے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی ریشت کے ساتھ تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیار رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ